ہمارے چینل راجستان کی ستہ میں کئی ایسے معاملے ہیں جو پینجنگ چلے آ رہے ہیں جن کو لے کر سوالات یہی ہیں کہ آخر ان مسئلوں کا حل کیسے ہوگا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے تین ویدھائکوں کو لے کر جیسے دبیا مدیڑا خاچریہ سب سے پہلے پہنچے تھے لیکن سوالات یہ بنتے ہیں کہ جو حالات اس میں بنے ہوئے ہیں یہاں راجستان کی ستہ میں ویدھائکوں کا ایک کیواد ایک آکروش دیکھنے کو ملا تھا یہ سنکھیا تین کی جگہ تیس بھی کب ہو جائے پتہ نہ چلے کیونکہ تین ویدھائکوں پر اگر کوئی جلد سے جلد فیصلہ نہیں لیا گیا تو ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ جو راجستان کی ستہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ جو سیاست ہے وہ اس بات کو لے کر گرمائی جائے گی کہ ابھی تک کوئی فیصلہ اب دیکش کھڑ گئے نے نہیں لیا یعنی کہ آلہ کمان کا جو ستیتہ ہے جو لوگوں پر ایک وشوسنیتہ وشواس بنا ہوا ہے وہ ٹوٹتا نظر آئے گا تو اسی سب کو لے کر چرچہ یہاں پر جاری رہیں گی لیکن اب جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو لے کر تمام قیاس لگائی جا رہے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں کھڑ گئے جلد سے جلد ان ویدائکوں پر کوئی فیصلہ لیں گے اگر آپ دیکھیں تو ایسے بھی یہاں پر محض جوشی کو لے کر بات کی گئی تھی کہ وہ ایک سمیں پر کئی پڑوں پر ہے تو ان کو استفاہ دینا چاہیے یہ ساری باتیں سامنے آئے تھی لیکن کھڑ گے کی اگر بات کریں تو انہوں نے صاف کیا دیا ہے کہ پچاس سال سے عمر کے زیادہ لوگوں کو پچاس پرسنٹ کی بھاگیداری رکھی جائے گی پانچی کے اندر اور پچاس پرسنٹ یواؤ کی بھاگیداری رہے گی یہ پائلٹ کا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں بہت بڑا جنہ دیش تھا جس کو قبول کیا ملکہ ارجن کھڑ گے نے اب اس جنہ دیش کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے یہ اپنا آپ میں دیکھنا بہت دلچسپ ہو رہا ہے لیکن راجستان کی ستہ پر اگر چرچہ کرے تو سب شدہ چرچہ ایسی بات کی ہو رہے ہیں کہ ان ویدھائیکوں پر اگر فیصلہ خلاف میں آتا ہے تو کیا ہوگا گہلوت کا قدم کیونکہ ان ویدھائیکوں نے کہیں نہ کہیں گہلوت کو بچانے کے لیے گہلوت کو سیمپت پر بنای رکھنے کے لیے یہ بڑا قدم اچھایا تھا 25 ستمبر کی جو بیٹھے کھونی تھی اس کا بہشکار کیا تھا اسی کو لے کر چرچہ ہوئی تھی لیکن اب جس طریقے سے ماحول گرم آیا ہو آئے اس کو لے کر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کئی سارے لیکن آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ اس سمیں کی سب سے بڑی چرچہوں میں ایک چرچہ یہ بھی ہے کہ اگر ویدھائیکوں پر کوئی کڑا فیصلہ اگر لیتے ہیں کھڑ گے تو گہلوت کا بھی فیصلہ پھر کہیں نہ کہیں گہلوت کے گسرے کا بھی سامنا کھڑ گے کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب بھی جرود پڑی جب بھی راجستان میں سرکار گرنے کی بات آئی تو انہی ویدھائیکوں نے کھڑ گے کا مات کے جیئے گہلوت کا ساتھ دیا تھا لیکن آج جب بار یہ ان ویدھائیکوں کے آج پر یہاں پر ان کے ستیفے پر تو کہیں نہ کہیں گہلوت کو سامنے آنا چیئے جو کی مکھے منتری ہیں راجستان کی سفتہ کے ادھیاکش ہی بن سکتے تھے لیکن انہوں نے ادھیاکش پر سویکار نہیں کیا تو یہ ساری چرچائے یہ ساری قواعدے ہیں پائلٹ نے بھی بات کہی تھی کہ جلد سے جلد فیصلہ کرو ہمارچل چناب آج ہو ہی رائے گجرات چناب ایک اور پانس تاریخ کو ہوں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں سرکار نہیں ہے آپ وہاں سرکار بنانے کے اور دیکھ رہے ہو اچھی بات ہے لیکن جہاں سرکار بنی بھی ہے وہاں سرکار گر نہ جائے اس بات کا بھی دھیان آپ ہی کو رکھ رہے یہ ساری چرچائے آنے والے وقت میں بہت زیادہ اپنے آپ میں اپنے اپیوگی ثابت ہوں گی اس بات کو لے کر بھی سوالات جنتہ کے بیچ بنیں گے اور انہی حالاتوں پر چرچہ لگاتار جاری رہے گی تو یہ بہت بڑا سوال لیکن آپ کیا لگتا ہے کہ ان تین ویدھائیقوں کا استفاہ ہونا چاہیے یا ان تین ویدھائیقوں کو جو کرن بتاؤں نوٹس دیا گیا تھا سونیا گاندی کا گصہ پوٹا تھا کیا ان سب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تمام جانکاری اس پورے مدے پر کھڑگے کو جلد سے جلد ساجہ کرنی چاہیے کیونکہ ویدھائیقوں کا گصہ لگاتار اب بھی بڑھتا جا رہا ہے اگر دیکھا جا راجستان کی سطح پر جب ان کے ان ویدھائیقوں پر فیصلہ نہیں آ رہا تو تو ایسے میں دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ راجستان کی سطح پر ایک آخری اور بڑا فیصلہ ملکہ ارجن کھڑگے قائن تین ویدھائیقوں کو لے کر کیا گیتا ہے پہلے بھی چینل نے دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد فیصلہ آئے گا لیکن شاید فیصلہ نہ بھی آئی کیونکہ اب راجستان چنابی اگلے سال ہونا ہے بجٹ پیش ہوگا اس کے بیچ بھارت جوڑ یاترہ بھی شامل ہوگی ہاں پر راجستان کے اندر تو کئی ساری سیاسی سمیترن بدلیں گے اور ایسے میں ہو سکتا ہے کی معافی نامہ دیا جائے یا پھر معافی مانگی جائے وہاں سب کے سامنے یہ الگ بات ہو سکتے لیکن ان بدلائے کو نصاف کر دیا تھا کہ ان کی اس رات کوئی گلتی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے فسایا گیا یہ اپنے آپ پر چرچہ کا ویشہ آپ دیکھتے کھڑگے کا اس پر کیا بڑا فیصلہ رہتا بننے چل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ